خواجہ فاروخ رنزو شاہ چیرمن جماعت اعتقاد حنیفیہ بین الاقوامی نے یاقب آباد یارخان خان بڑھگام میں حضرت سید یاقب بسری رحمت اللہ علیہ کے قصر ساختہ کالم کے نئے توسیح حنفی مزار کی بنیاد رکھ دی مجاور اور ولی کی ریاض کی حمراہ حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر دی روحانی عقیدت مندو نے خواجہ رنزو شاہ رحمت اللہ علیہ کا پرچوس استقبال کیا ان کے حمراہ ڈاکٹر سید موتشم تابش رفیقی میروائز زخاری شفی مقدومی شمس فقی فورم کی جانب سے مشتاق اور عالمی جماعت اسلام کی اہم شخصیات بھی موجود تھی حضرت بلبل شاہ اور حضرت امیر قبیر رحمت اللہ علیہ کے مقدس دور سے گزشتہ چھ سو سالوں سے موجود مقدس درگاہ اور چھ سو سال کے بعد قواجہ فاروق رنزو شاہ اور ان کے ساتھیوں کی جماعت اتقاف کے آمد کے ساتھ مزار مقدس کی بڑے پیمانے پر ترقی اور توسیق کا کام شروع کیا کیا جو آستانی آلیہ ہے پربسرہ سے آئے پربسرہ میں بہت عالیہ عودے پہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ بھی رہے کچھ ٹائم کے لئے تو یہاں پہ ان کا یہاں آنا اور یہاں پہ ہمارے ہاتھ ہوں تو یہاں پہ ان کا یہاں آنا اور یہاں پہ ہمارے ہاتھ ہوں یہ جو ہمارے ان کے والی ہے والی بہت ان پہلے ان کے والد محترم اس کے والی تھے آج کل ریاض صاحب اس کے والی ہے اور یہ جو یہاں کی ان کی مشاورت کمیٹی جو یہاں پی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کریں یہ میں نے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے شمس فقیر شمس فقیر کو میں بھی میں نے ہی کیونکہ شمس فقیر کو کوئی پوچھتا نہیں تھا لیکن باعث کے ڈپٹی کمیشنر وہ آستان آلیا مجھے بنانے کا موقع ملا اور ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملا تو اسی طرز پر کیونکہ لوگ جانا چاہتے ہیں اندر حاضری دینا چاہتے ہیں اور آستانوں میں کشمیر کے کشمیر کیا ساری جو ہنفیت کی بنیادیں ہیں کہ یہ حیات ہے یہاں عورتیں بھی علاو ہیں اور مرد حضرات بھی علاو کیونکہ یہ کبرستان نہیں ہے جو آستان ہوتا ہے یہ پہلے سمجھ دی کی بات یہ آستان حیات لوگوں کی جگہ ہے جہاں پہ ملاقات ہر جنڈر کے لوگ کرتے ہیں اس لئے جگہ کم تھی اور جگہ بنائی گئی ہمیں سینگ بنیاد ڈالنے کا موقع ملا اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اس کو یہ واقع میں نہیں ہے اور ہم اس کو یہ علاقہ کر رہا ہے تو آئیسے ہزاروں آستان ہیں کشمیر میں جو جماعت ایجکات ہنفیا کے ساتھ ہزاروں ایک نہیں ہے تقریبا ہزاروں ہے اور بہت جلد بڑھگام میں ان سب کی کانسلز بھی ہونے والی ہیں اور یہاں پہ یہ موقع میں نہیں گواہوں گا آپ کی چینل مجھے محلوم ہے کشمیر میں کیا باہر بھی وائرل ہوتی ہے میں ضرور یہ کہوں گا جب بسرہ کی بات ہوئی جب بسرہ کی بات ہو رہی ہے تو بسرہ کے وہ موٹی کہاں گئے میرے شاہ حمدان کے جواہر کہاں گئے میرے جو محیطی صاحب کاجگر سے آئے تھے گیرہ ٹرنک لے کر اس میں دو ٹرنک دومیل میں انیس سو سنتیس میں ہی گائب ہو گئے پھر انیس سو سنتالیس میں جب یہاں تفان تھا جب جنگ تھی کون دو ٹرنک اور لے کے بھاگ گیا اس پہ کیوں نہیں مجھے جواب دیا اور تمام ہنفیوں کو شافیوں کو اور جعفریوں کو جواب دیا جاتا ہے اور وہ کیبلٹ کون سی تھی جس کیبلٹ نے وہ ٹرنک اپنی کیبلٹ میں لائے اور اس کے تالے توڑ دیے تالے توڑ کر انہوں نے کتنے جواہر نکالے وہاں سے وہ بسرا کا ایک ایک موتی ہمارے جمہو کشمٹ کے دے دو اور مجھ سے ہمارے اس میر وائز سے ہمارے ڈاکٹر تابش صاحب سے اعتشام اعتشام وہ شخص ہے جس کو جب ہلاکو نے حملہ کیا تھا اس پر بگداد پر اور بسرا پر اسی بسرے کی سرزمین میں ہے اور اسی بسرے میں یہ ڈاکٹر اعتشام ہے اعتشام لاس خلیفہ تھا اس کو کہا تھا ہلاکو نے کہا تھا کہ میں آپ کو میں آپ کو نہیں ماروں گا لیکن مجھے یہاں کی لیوری جلانی ہے اس نے کہا آپ مجھے شہید کرنے کے بعد ہی میرا خون بہانے کے بعد ہی یہاں کتابیں جلا سکتے ہو جیسے ہلاکو نے وہاں لاکو کتابیں جلائیں میرے کشمیر میں بھی بہتر لاکھ کتابیں جل گئی ہیں اس کا کوئی جواب کم نہیں دیتا ہے کوئی یہ جواب کم نہیں دیتا ہے میرا درگہ گمتی خزرہ کس نے گرایا کشمیر میں بھی بہت اعتصال ہوا لیکن اب وقت آ گیا ہمارے سوالوں کا اور آپ کے جوابوں کا شکریہ جو یہاں کا وقف سے پیسہ جمع ہوا اب آپ نے سوال کیا اور میرے جواب جو ہے وہ تھوڑے سے تند بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں سفید اور سفید کیوں بنایا سبز کیوں نہیں بنایا سبز آپ کے جنڈو کے لیے کیا سبز جنڈو کے لیے نہیں ہے سیاست کے لیے نہیں ہے سبز سپریچوالٹی کا نام ہے اور میرے گمبت خزرہ کیوں نہیں رکھا یہ نہیں ہے سبز گمبت خزرہ درگہ نہیں تھا گمبت خزرہ اور باران اس کی لائن نہیں تھے یہ جو اوپر تیریسز دیتے ہیں باران تھے اور باران دریچے تھے اس کے وہ بات سوچ سمجھ کے بارانوی کے ساتھ رسول پاک صاحب سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بارانوی کے ساتھ ملا کر اس پرانے درگا کے باران دریچے بھی گرائے آپ نے ہمارے ساتھ بہت استحساب